ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل عریب آمیر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل ہر طرف سوشل میڈیا پر ہم ایوارز کے چرچے ہو رہے ہیں ہم لکسٹائل ایوارز 2024 میں جہاں ہر طرف لڑکیوں کی خوبصورتی اور ڈریسنگ کے چرچے ہو رہے ہیں وہاں پر لڑکے بھی کسی سے کم نہیں ہیں اور صرف ایکٹرز ہی نہیں بلکہ سنگر نے بھی خوب رونک لگائی ہے ہم سٹائل ایوارز پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں آہد رضا میر کے بارے میں آہد رضا میر کے بارے میں بہت سی حبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ رمشاہان کے ساتھ انگیجمنٹ کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس ایوارز شو پر سجد علی کیوں نظر نہیں ہے رمشاہان اور آہد رضا میر کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے ان دونوں نے اس ایوارز میں ہوسٹنگ بھی کی ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ایوارز میں لڑکیوں کی ڈریسنگ پر ہی بات کی جاتی ہے اور انہی پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن اس دفعہ لڑکوں نے تو لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر فرہان سعید فرہان سعید نے ایوارز شو پر اپنی بیوی کے ساتھ انٹری دی یعنی کہ اروہ حسین کے ساتھ اور اسی ایوارز کے دوران انہوں نے اپنی بیٹی جہاں راہ کا فیس بھی ریویل کر دیا فینس کو بہت عرصے سے انتظار تھا ان کی بیٹی کے فیس ریویل کا آہرکار انہوں نے کر ہی دیا اور یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ احمد علی برد نے بہت سارے ایکٹرز کے ساتھ تصویر بھی شیئر کی تھی اور علی انساری کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اس ایوارز میں ہوسٹنگ کا فرض نے بایا یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ حمزہ سوہیل سہرحان کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں سوہیل احمد کے بیٹے حمزہ سوہیل کی جن کے بارے میں بہت ساری رومرز بھی آ رہی ہیں حمزہ سوہیل کو اس ایوارز شو پر دو دو ایوارز جیتنے کا موقع ملا ہے ایک تو پیسٹ ایکٹر اور دوسرا بیسٹ کپل آن سکرین جو کہ سہرحان بھی جیتی ہیں ان کے ڈراما فیری ٹیل ٹو کے لیے حمزہ سوہیل سوہیل احمد کے بیٹے ہیں لیکن یہ اس بات کو کسی بھی جگہ پر کیش نہیں کرواتے ان کا کہنا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے بابا کے نام کو اپنے لیے کیش کر رہا ہوں حاضر ہوتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تل دینٹ چیکیئر اللہ حافظ